اپنی زبان کی حفاظ بہت ساری حدیث میں احادیث میں کی تعلیم کی گئی ہے اتھ کی ہدایت کی گئی ہے اتھ کی تاقیب کی گئی کہ سارے کاموں کا تو فلاسہ جو یہ ہوئی ہے اور جو کی جہنم میں سر کے بلیوگوں کو گرائی گی وہ تو زبان کی کمائی میں جو گرائی گی تمسخور ہے برا بھلا کہنا ہے لیکن ایک بیماری جو زبان کی جسا ذکر میں خاص کر رہا جو بڑی عام ہے وہ غیبت غیبت یہ ایک تھی حائی کا ذکر کے پیٹ پیچھے برا ذکر کر اس کو بھی قرآن مجید میں برائیوں میں منتخف کر کے ذکر کر بلا یکتب بادکم آدھ ایوہب گعہ دکو من یاکل اللہ معاقی مائتن پکرے یہ کسی جس طرح آدمی مر جائے اس کی لاش پھڑی ہو اس لاش کا مردار گوست آدمی کھانا شروع کر دے اسی طرح آدمی مردار حائی تو موجود نہیں ہوتا مردار کی روح موجود نہیں ہوتی اور آدمی نے اس کی برائی طروح کر دی اور غیبت کی جو طریق فرمائی وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی آدمی برا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تم مانونے کہ اس کے اندر یہ برائی موجود ہے میں تو اس کے ام�ہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر اس کے اندر برائی موجود بھی ہے اور آپ اس کے ام Head پر بھی کہہ سکتے ہیں جب بھی پیس پیسے کہنا غیبت تابع ہم نے سوال کیا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر واقعی موجود ہو آپ نے کہا موجود ہے جب ہی تو غیبت کسی کا گوشت بھی حلال نہیں ہے نہ آپ کے بھائیوں کا نہ گھر والوں کا نہ بیوی بچوں کا میں نے دیکھا ہے کہ نوک ٹرین میں سفر کر کے آتے ہیں گھر میں آ کر بیٹھے اور کہا تو خلانہ مطافر پاس بیٹھا تھا وہ ایسا تھا اور روپ بیٹھا تھا اس نے یہ کیا تو سون میں نے یہ آتا کہ کیا لوگوں کے پاس بہت نیکیان جمع ہو گئی ہیں اس کو جانتے بھی نہیں سفر میں دو گھنٹے ساتھ رہا اس کو اپنی نیکیاں منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو اصول بنانے کسی آدمی کا بھی ذکر سناسہ ہو نہ سناسہ ہو بھائی ہو ماتہت ہو آقا ہو ذمہ دار ہو امیر ہو معمور ہو کسی کا ذکر اس کے پیس پیسے برائی کے ساتھ نہیں ہے کسی کو برائی نہ دو ایک حدیث میں ایک صحابی نے کسی نے پوچھا آپ کو ذکر کیا ہے کسی نے پوچھا کہ نفیت فرمائے آپ کو کسی کو برائی نہ دو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے بعد کسی جانور تک کو بھی قرآنی کہا ان کی میں آتائیت فرمائے کسی نیکی کو حقیر مجھ جانو یہاں تک کہ اگر اپنے بھائی سے مسکراتے حد سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے یہ اخلاق ہے حسن اخلاق ہے برے اخلاق ہیں چند بنیادی قلیدی چیزیں ہیں ان کو ہاتھ سے پکڑنے اور عمل کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں سننے سے لے اپنا جائزہ لیں اپنے کو دیکھیں اگر جھوٹ ہے جھوٹ سے پاک کریں غیبت سے رک جائیں دل میں کہیں قبر ہوئے اپنے آپ کو پاک کریں حسد سے کینے سے اور جو لوگ حضور سے سب سے قریب ہوں گے قیامت کے روز نشس میں برخواست میں آپ سے محبت میں تو یہ وہ لوگوں نے ان کے پاس سے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی طرف سے قطع فرمائے وافر وزاوانہ اللہ تعالی مجھے بھی